الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ اَحْلِيهَا اب آجائیے دوسری بات وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو عدل کی بنیان پر فیصلے کرو انصاف کی بنیان پر فیصلے کرو اگر میں ایک مسلمان جج ہوں یعنی کمیشنر بھی فیصلے کرتے ہیں ڈپٹی کمیشنر بھی فیصلے کرتے ہیں یعنی انتظامیہ بھی بہت سارے فیصلے کرتی ہیں اسی طرح پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی ایف آئی آر لکھتا ہے ایف آئی آر جب لکھی جائے عدل کی بنیان پر لکھی جائے دباؤ کے تحر ایف آئی آر نہ لکھی جائے اسی طرح جب چالان پیش کیا جائے تو کسی دباؤ کے بغیر چالان لکھا جائے اسی طرح کوئی جج چاہے وہ سیول جج ہو یا سیشن جج ہو ہائی کورٹ کا جج ہو یا وہ سپریم کورٹ کا جج ہو وہ جب فیصلہ کرے تو عدل کی بنیان پر غریب کی غربت پر ترس کھا کر غلط فیصلے نہ کیے جائیں امیر کی امارت اور دولت سے مروب ہو کر غلط فیصلے نہ کیے جائیں وزیراعظم یا صدر یا فوج یا پولیس کے بڑے اہدداروں سے مروب ہو کر غلط فیصلے نہ کیے جائیں تو عدل بے لاغ ہو بے لاغ عدل ہو عدل جو ہے چاہے ہندو میری عدالت میں آتا ہے چاہے عیسائی آتا ہے سکھ آتا ہے قادیانی آتا ہے میں مسلمان ہوں صحیح العقیدہ مسلمان ہوں لیکن چاہے ایک طرف پکا مسلمان ہو دوسری طرف قادیانی ہو میں دیکھوں گا کہ ظالم کون ہے اور مسلوم کون ایک طرف عیسائی ہو ایک طرف مسلمان ہو اگر عیسائی حق پر ہو مسلوم ہو میں عیسائی کے حق میں فیصلہ کروں میں یہ نہیں دیکھوں گا فیصلے میں کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ دوبندی ہے یا بریلوی ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ہنفی ہے یا اہل عدیس ہے عدل عدل ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے انصاف کے لیے جو تعصبات سے بالتا ہوں جن میں برادری کا تعصب نہ ہو کہ یہ آرائی ہیں یہ گجر ہیں جن کے اندر صوبائی تعصب نہ ہو یہ کشمیرے ہیں یہ پنجابی ہیں یہ سندھی ہیں یہ معاجرے یہ تعصب نہ ہو جن کے اندر لسانی تعصب نہ ہو کہ ان کی زبان اور ہے ان کی زبان اور ہے جن کے اندر مسلقی تعصب نہ ہو عدل بے لاغ ہوتا ہے عدل تو میرٹ پر دیکھا جاتا ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کیا گوایں آپ کے پاس کیا گوایں آپ اپنی دلیلیں پیش کیجئے آپ اپنی دلیلیں پیش کیجئے یہ دلیل کی بنیاد پر ثبوت کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے بے لاغ فیصلے کیے جائیں گے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ اور ان دو ہدایتوں کے بعد پہلی ہدایت مناسب اہل لوگوں کے حوالے کیے جائیں اور دوسری ہدایت فیصلِ انصاف کے بطابق کیے جائیں اللہ یہ کہہ رہا ہے غور کرو اِنَّ اللَّهَ نِعَمَّا يَعِذُكُمْ بِ اے مسلمانوں غور کرو کتنی عظیم بہترین نصیحتیں وہ تمہیں کر رہا ہے یہ تمہاری اجتماعیت کے لیے یہ خون کی معنی دے یہ روح کی معنی دے کوئی معاشرہ انصاف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا میرٹ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد ایک دھمکی دی گئی ہے آخر میں چوتھے جملے میں دھمکی دی گئی ہے اللہ کو اندھا اور بہرہ نہ سمجھو اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِعًا بَصِرًا اللہ تعالیٰ سمی اور بصیر وہ نگرہ نہیں کر رہا ہے وہ تمہارے اوپر رقیب ہے سمی اور بصیر ہے لاعلم نہیں ہے وہ تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقع ہیں علیمیم بی ذاتی صدور ہے وہ تمہاری حرکات اور سکنات پر پوری نظر رکھے ہوئے آج تمہارے پاس عہدہ ہے تم عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہو جج کی کرسی پر بیٹھے ہو اے سوچے کوئی کرسی پر بیٹھے ہو آئی جی کی کرسی پر تم بیٹھے ہوئے ہو آج تمہیں ایف آئی آر لکھ رہے ہو چالان کاٹ رہے ہو تم لیکن کل قدا کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے تو یہ اسی کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہوتا ہے تو اب یہاں سن لیجئے ایک اور آیت یہ سے مفہوم نکلتا ہے یہ سورہ نساء کی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر اٹھاون ہے کہ ہمیں اجتماعی اداروں کو مصبوط کرنا ہے اسلام انفرادیت کا ہی مذہب نہیں ہے یہاں صرف فرض این ہی نہیں ہے فرض کفایہ بھی ہے انفرادی طور پر نماز پڑھنا کافی نہیں ہے آپ کی فوج کا ادارہ سہی ہو آپ کی پولیس کا ادارہ سہی ہو مال گزاری جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا سہی ہو آپ کا ایف بی آر سہی ہو آپ کا ٹیکسیشن کا نظام سہی ہو آپ کی جوڈیشیری سہی ہو اس کی بنیاد عدالت پر ہو انصاف پر ہو اس کی بنیاد میرٹ کے اوپر ہو پھر قومیں بنتی اداروں کے بغیر ادارے اگر کمزور ہو جائیں تو پھر اس کا جاسوسی کا نظام کمزور ہو جائے پولیس کا نظام کمزور ہو جائے تو پھر قومیں نہیں بنتی تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اجتماعیت کے قیام کے لئے کوشش کرو اداروں کو مصبوط کرو اداروں کو قرآن و سنت کی بنیاد پر تعمیر کرو فوج کو قرآن و سنت کی بنیاد پر تعمیر کرو پولیس کے ادارے کو قرآن و سنت کی مطابق تعمیر کرو سارے ادارے چاہے وہ سٹیل کا ادارہ ہو چاہے وہ پی آئے کا ہو چاہے وہ ریلوے کا ہو چاہے وہ ایف بی آر ہو کوئی ادار ہو چاہے حکومت کا ہو پارلیمنٹ کا ہو مقننہ ہو تجارت ہو اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اداروں کی تعمیر کرو یہ ہے چھوٹی سی آیت ہے سورة النساء کی جس کی اندر پیغام دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق لا اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول ہذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے